مزفر وارسی کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا یوں تو پوری عمر میں لوگوں کو نہیں آتا لیکن جب آدمی حوصلہ کر لیتا ہے اور ظلم کے خلاف سینہ سپر کھڑا ہونے کا حوصلہ جب کسی انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو وہ پورے حوصلے کے ساتھ ظالم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے ایک بات یہاں اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کے بچے کو بولنا سیکھنے میں دھائی سال کا وقت لگتا ہے لیکن دھائی سال میں بولنا سیکھنے والا یہ بچہ کیا بولنا ہے کب بولنا ہے کتنا بولنا ہے اور کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری عمر کم پڑ جاتی ہے یہ بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کم عمر میں اگر کوئی بچہ پوری ذمہ داری کے ساتھ آج کے عہد کی سچائیوں کو بیان کرنے کا حوصلہ کرے تو یقیناً اسے تربیت میں یہ سچائیاں سکھائی گئی ہیں میں ایک ایسے چھوٹے بچے کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو آپ کی خدمت میں اپنا کلام پیش کرے گا اس بچے کو اس کے حوصلے کے لیے پوری طرح سے دادو تحسین ملنی چاہیے میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے تیس مارخان نکاح کے بعد سلام کرتے وقت ان کی ٹانگیں کا اپنے لگتی ہیں لیکن یہ بچہ اگر پورے حوصلے کے ساتھ آپ کے سامنے اپنے دل کے جذبات بیان کر سکے تو سفیان پرتابگڑی کو اپنی دعاؤں سے نوازیے گا آپ کی دعاؤں کے ساتھ یہ اپنا سفر یہاں سے شروع کر کر ملک کے مختلف حصوں میں اپنا کلام پیش کریں گے میں سفیان پرتابگڑی سے گزارش کر رہا ہوں اسلام علیکم آپ سب کی دعاؤں اور محبتوں نہیں مجھے یہاں تک لاکر کھڑا کر دیا ورنہ میرے عمر کے بچے کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ میرے گاؤں کا پردھان کون ہے بہت ہی خوبصورت سے میں فیر سجائی ہے اسمایل چچے نے میں شیعہ حاضر کرتا ہوں بطوری خاص لہذا فرمان ہم حسین والے ہیں ہم رسول والے ہیں ہم حسین والے ہیں ہم حسین والے ہیں ہم یعزید کے آگے سر نہیں جھکائے گے ہم یعزید کے آگے اپنے بہت پیارے دوست منصور خان صاحب مولانا راشی صاحب آمیر بھائی عرفان بھائی کی دھوائیں چاہیتے ہیں وہ شیعہ حاضر کرتا ہوں پڑتا ہوں بطوری خاص لہذا فرمان بات غم سے ہجرت کی تم کبھی نہیں کرنا کہتے ہیں کہ مسلمان ہندوستان چھوڑ کر چلے جائے مسلم مقت بھارت بنانے کی سپنہ دیکھ رہے ہیں آپ کا چھوٹا بھائی آپ کا چھوٹا بیٹا سفیان پڑتا پڑھا گھڑی پڑھ رہا گئے ایک ایک ہاتھ کو قسم دیتا ہوں پڑھتا ہوں بطوری خاص ملازہ فرمائیں بات غم سے ہجرت کی تم کبھی نہیں کرنا بات غم سے ہجرت کی تم کبھی نہیں کرنا بات ہم سے ہجرت کی بات ہم سے ہجرت کی تم کبھی نہیں کرنا تم کبھی نہیں کرنا چھوڑ کر وطن اپنا چھوڑ کر وطن اپنا ہم کبھی نہ جائیں گے چھوڑ کر وطن اپنا آئیے اسماعیل چاہا کے حوالے سے چار مصرے حاضر کرتا ہوں پڑھتا ہوں بطوری خاص ملازہ فرمائیں محلوں سے نہیں ان کو چھاپر سے محبت غیئے جو پیار سکھاتا غیئے اس گھر سے محبت غیئے جو پیار سکھاتا غیئے اس گھر سے محبت غیئے مندر ہو یا مسجد ہو گر جا ہو یا گرو دورا مسجد ہو یا مندر ہو گر جا ہو یا گرو دورا اسماعیل انکل کو ہر در سے محبت غیئے اسماعیل انکل کو ہر در سے محبت غیئے بہت بہت شکریہ آپ حسرات کے محبتوں کا آئیے دوستو چاہے مصرے اور حاضر کرتا ہوں ارشاد سر میرا قلم کرنے کا تم خواب نہ سوچو سر میرا قلم کرنے کا تم خواب نہ سوچو اتنا تیرے پانزو میں ابھی زور نہیں گئے اتنا تیرے پانزو میں ابھی زور نہیں گئے ایک چھوکتی ہوئی آنکھ کے بابا غیم نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر میں نام لے لیا تو آپ سب سیدھے سیدھے سمجھ جائیں گے کہ میں بابا رامدیو جی کی بات کر رہا ہوں بابا جی کہتے گئے کہ جو بھارت ماں کی جے نہیں بولتا گئے من کرتا گئے تلواز سے اس کی گھردنیں اڑا دوں ارے بابا جی پہلے آپ جا کر اپنی جھپکتی ہوئی آنکھ کے علاش کرالو ہمارے پردھان منتری جی ہیں ایسے موقعوں پہ ایک دم خاموش ہو جاتے گئے لگتا گئے انہیں کسی نے سائلنٹ موڈ پہ کر دیا گئے اس کے علاوہ وہ ہمیشہ فلائیڈ موڈ پہ رہتے گئے میں شیخ حاضر کرتا ہوں بطور خاص تنویر گازی کے ایک شیخ ہے تو سورج ہے مگر تیرا ادھے اچھا نہیں لگتا تو سورج ہے مگر تیرا ادھے اچھا نہیں لگتا تیرنگا جو تیرے ہاتھوں میں ہے اچھا نہیں لگتا تیرنگا جو تیرے ہاتھوں میں ہے اچھا نہیں لگتا تو میرے دیش کی دھرتی لہو سے لال کرتا ہے تو میرے دیش کی دھرتی لہو سے لال کرتا ہے تیرے غوٹوں پہ بھارت ماں کی جائے اچھا نہیں لگتا تیرے غوٹوں پہ بھارت ماں کی جائے اچھا نہیں لگتا میں شیخ حاضر کرتا ہوں بطور خاص سر میرا قلم کرنے کا تم خواب نہ سوچو اتنا تیرے بازو میں ابھی زور نہیں ہے غیرہ کے سامنے غیرہ کے سامنے میں جھکاؤں یہ اپنا سر غیرہ کے سامنے میں جھکاؤں یہ اپنا سر اتنا تو یہ ایمان میرا کمزور نہیں غیر اتنا تو یہ ایمان میرا کمزور نہیں غیر چناؤں سے پہلے صاحب خوب لمبے لمبے جملے فیک رہے تھے اچھے دن آئے گے سو دن کے اندر کالا دھن نہ واپس لایا تو فاسی پہ چاہا دینا اس وقت اچھے دن اور کالا دھن کو بھول کر پوری بھاشپا کی ٹیم گاہ اور گوبر میں فسی ہے کہتے تھے کہ میری سرکار آئی تو غریبی مٹا کر اچھے دن لادیں گے ریکارڈ توڑ مہگائی بڑھی ہے اگر سچ مچ میں دیکھا جائے تو اب تک کی مہگائی سب سے زیادہ بھاشپا کے سرکار میں ہی بڑھی رہے ہیں میں شیخ آزر کورتا ہوں لیکن اس سے پہلے مجھے چار مصرے یاد آ رہا ہے غریبی کو مٹا دینے کی باتیں صرف باتیں گئیں غریبی کو مٹا دینے کی باتیں صرف باتیں گئیں جو خود دولت کے بھوکے ہیں غریبی کیا مٹائیں گے جو خود دولت کے بھوکے ہیں غریبی کیا مٹائیں گے غریبوں کا لغو تو آپ کی کاروں کا ڈیزل ہے غریبوں کا لغو تو آپ کی کاروں کا ڈیزل ہے غریبی مٹ گئی تو آپ کیا رکشہ چلائیں گے غریبی غریبی مٹ گئی تو آپ کیا رکشہ چلائیں گے ہمارشہ حاضر کرتا ہوں بہتا ہر افاظ اچھا ایک بار اور بھئی دیکھیں یہ ایسا ہے چھوٹا سا بچہ ہے ایک بار میں ہی سمجھ لیجے یہ سپلی مینٹری کے چکر میں نہ رہی ہے ویسے بھی بہت طاقت لگا کہ سفیان پڑھتے ہیں ظاہر ہے کہ بہت بڑے حوصلے کے ساتھ یہ بچہ اپنا کلام پیش کر رہا ہے تو یقیناً آپ پس اس کا ساتھ دیتے رہی ہے باقی دیکھئے کیا کیا کام آج کی رات سفیان پرتابگڑی کو کرنے ہے یقیناً بہت کامیابی کے ساتھ یا آپ کے دلوں پر دستک دینے کے بعد یہاں سے واپس ہوں گے لیکن اس وقت سفیان پرتابگڑی مائک پر ہے تو سچائیاں بیان کر رہے ہیں تو اس کے لیے ایک بار پھر زوردار تانیوں کے ساتھ ان کا استقبال کیجئے دوستو اس وقت پورا ہندوستان نفرت کی آگ میں جل رہا ہے نفرت کی آگ لگانے والے کوئی اور لوگ نہیں بلکہ بھانچ پر کے کچھ چندیت لوگ ہیں یہ لوگ جب زبان کھولتے ہیں تو زہر ہی اگلتے گئے میں شیئر غاضر کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے مجھے چار مشرے یاد آ رہا ہے کہ چلو اب ساتھ مل کر ایک نیا بھارت بناتے گئے چلو اب ساتھ مل کر ایک نیا بھارت بناتے گئے سیاست ہو چکی گندی اسے مل کر مٹاتے گئے سیاست ہو چکی گندی اسے مل کر مٹاتے گئے جو گدارے وطن ہیں ان کو مل کر فانسیاں دے دو جو گدارے وطن ہیں ان کو مل کر فانسیاں دے دو یہی ظالم مسلمہ ہندو میں دنگے کراتے گئے یہی یہی ظالم مسلمہ ہندو میں دنگے کراتے ہیں میں شیخ آزیر کرتا ہوں بطور خاص ملازہ فرمائے کیسی نفرت پرستی جاری غیر پڑتا ہوئے کہ شخص کی ہاتھ ہوا میں لہرنا چاہیے کیسی نفرت پرستی جاری غیر اُن پہ اب بھوٹ کی سواری غیر کیسی سرکار چن لیا تم نے کیسی سرکار چن لیا تم نے اب تو انسان پہ گائے بھاری غیر دوستو صرف گائے گائے کے نام پر بڑی سیاست ہو رہی ہے صاحب پورا ٹی وی چینل دیکھا جائے تو گائے گوبر سے ہی بھرا رہتا ہے میں تو بھات پہ والوں کو بس ایک ہی مسکرہ دینا چاہتا ہوں کی آپ لوگ اگلی بار گائے کو ہی پردھان منتری کا امیدوار بنا دینا میں شیر حاضر کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں چار مشرے پڑتا ہوں لے کر ترازو اندھے نیائے تول رہے ہیں لے کر ترازو اندھے نیائے تول رہے ہیں سی کی بولی اب سیار بول رہے ہیں سی کی بولی اب سیار بول رہے ہیں آج کی راج نیتی کا یا کمال دیکھو آج کی راج نیتی کا یا کمال دیکھو پڑھے لکھے نوجوان بیٹھ کر گھاس چھول رہے ہیں پڑھے لکھے نوجوان بیٹھ کر گھاس چھول رہے ہیں میں شیخ حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے بھلا انصاف کیا جانے یہ تو انیائے والی غیر بھلا انصاف کیا جانے یہ تو انیائے والی غیر بہت کرتی غیر لفاظی یہ میٹھی چائے والی غیر بہت کرتی غیر لفاظی یہ میٹھی چائے والی غیر اسے انسانیت کے قتل سے مطلب نہیں غیر کچھ اسے انسانیت کے خون سے مطلب نہیں غیر کچھ ہمارے دیش کی سرکار کے ولگائے والی غیر تو میرے دوست وارس ایپ اور فیس بک پر مجھ سے کہتے ہیں کہ سفیان تم کسی خاص پارٹی کے خلاف اتنی ہمت سے کیسے پڑھ لیتے ہو مجھے یہ ہمت آپ سب کی دعائیں اور محبتوں نہیں دیا گئے میں اس پارٹی کے خلاف بات کرتا ہوں جو پارٹی ناثورام گوڑ سے کی پوچھا کرتی میں اس پارٹی کے خلاف بات کرتا ہوں جو پارٹی ٹیپو سلطان کو دہشتگرد کہتی گئے میں اس پارٹی کے خلاف بات کرتا ہوں جو پارٹی مسلم مقت بھارت بنانے کی بات کرتی گئے میں اس پارٹی کے خلاف بات کرتا ہوں جو پارٹی ہندو مسلم حدہ کو خدم کرنے کی بات کرتی گئے میں اس پارٹی کے خلاف بات کرتا ہوں جو پارٹی مسلموں سے اوٹ تادگار چھل لینے کی بات کرتی گئے میں شیخ آزی کرتا ہوں بطوری خاص راہ میں خطرے بہت ہے پر ٹھہرتا کون ہے راہ میں خطرے بہت ہے پر ٹھہرتا کون ہے موت کا لانی گیا جا جائے ڈرتا کون ہے موت کا لانی گیا جا جائے ڈرتا کون ہے ان کی لشکر کے مقابل میں اکیلا ہوں مگر ان کی لشکر کے مقابل میں اکیلا ہوں مگر فیصلہ میدان میں ہوگا کی مرتا کون ہے فیصلہ میدان میں ہوگا کی مرتا کون ہے جو کہنا گئے وہ کہہ دیتے گئے مکاری نہیں کرتے جو کہنا گئے وہ کہہ دیتے گئے مکاری نہیں کرتے کسی کے خوف سے ہم تو اداکاری نہیں کرتے کسی کے خوف سے ہم تو اداکاری نہیں کرتے وہ ظالم ہے تو ظالم کی حمایت کس لیے یارو جو جھوٹا ہے کبھی اس کی طرف داری نہیں کرتے سنو میرا دوستو کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس کو جو بولنا ہے بولو تم شیر ہو شیر شیر کی طرح زندگی جیو ٹیپو سلطان نے کیا خوب کہا تھا گیدر کی سو سال کی زندگی شیر کے ایک پل کی زندگی کے برابر کبھی نہیں ہو سکتی میں شیر غاضر کرتا ہوں بطور خاص برازہ فرمان ابھی چھوٹا سا بچا ہوں ابھی چھوٹا سا بچا ہوں بڑا ہو کر دکھا دوں گا ابھی چھوٹا سا بچا ہوں بڑا ہو کر دکھا دوں گا یقیناً ظالموں کے موہوں پہ میں نالا لگا دوں گا یقیناً ظالموں کے موہوں پہ میں نالا لگا دوں گا مجھے چھوٹا سمجھ کر یوں مجھے چھوٹا سمجھ کر یوں ہقارت سے نہ دیکھو تم اگر میں زید پہ آ جاؤں تو دنیا کو گلا دوں گا اگر میں زید پہ آ جاؤں کو گلا دوں گا بہت بہت شکریہ دوستو اچھا جب اچھے دیں تو کارا دھن واپسی کی بات آتی ہے تو بھاشپا والوں کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں صاحب وہ پچھلے دنوں ہوا کیا ہمارے پردھان منتری جیک نائے کے دکان پہ بال کٹوانے پہنچے نائے نے بال کٹتے سمجھ پہنچا صاحب یہ اچھے دن کے کیا لفڑا گئے موڈی چلائے اور بولے سالے تو بال کٹ رہا ہے یا انکوری کر رہا ہے نائے نے کہا سوری صاحب نہیں پہنچوں گا دوسرے دن اسی دکان پہ امید شاہ جی پہنچے نائے نے پھر وہی سوال دھو رہا ہے کہ صاحب یہ کالہ دھنکہ رکھا ہوا گئے امید شاہ جی چلائے اور بولے سالے تم اس سے یہ فالتو کے سوال کیوں کرتی ہو نائے نے کہا سوری صاحب نہیں پہنچوں گا تیسرے دن اسی دکان پہ سی بی آئی کی ٹیم نائے کی دکان پہ پہنچی نائے سے پوچھتا اس کی کہ یہ بتا تیرا مارکپا اور کیجری وان سے کیا سمبند ہے نائے نے کہا کچھ نہیں سر سی بی آئی کی ٹیم نے کہا تو پھر تم فاسپک کے نتاؤں سے فالتو کے سوال کیوں کرتے ہو نائے نے جواب دیا اگر نائے کا جواب اچھا لگے تو ایک شخص کی ہاتھ ہوا میں لہنا چاہیے نائے نے جواب دیا دراصل بات یہ ہے جب بھی ان کے سامنے اچھے دن اور کالا دھن واپسی کی بات آتی ہے تو ان کے بال کھڑے ہو جاتے گئے اور ہمیں بال کٹنے میں آسانی ہوتی گئے بس اسی لیے پوچھتا رہتا ہوں دوستو اچھے دنوں کے نام پر صرف اور صرف لوگوں کو دھوکے میں ڈالا گیا ہے میں زیادہ پڑھا لکھا شاعر تو نہیں ہوں میں ایک مکتب میں پڑھنے والا کلاس تھری کا اسٹوڈنٹ ہوں لیکن اللہ تعالی نے تھوڑا بہت شاعری کا علم ضرور دیا گئے آج میں اتنے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کے بیچ ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا مجھے کوئی اچھے دن کی پریباسہ بتلائے گا کیا یہی اچھے دن کہ گاندھی جی کے اتھیارے ناتھو رام گوڑ سے کو دیش بھگتو بتایا جائے کیا یہی اچھے دن کہ سادوی ساچھی یوگی تو گڑیا اور کملہ استیواری جیسے نفرت کی دیوی دوتاؤں کی زبان پر کوئی لگام نہ لگے کیا یہی اچھے دن کہ گاہ کے نام پر اخلاق جیسے بے گناہ مسلمان کا قدل کر دیا جائیں کیا یہی اچھے دن کہ شرحت پر شہیدوں کی خون کی ندیاں بہیں کیا یہی اچھے دن کہ دیش میں کہیں بھی دنگا ہو اس کے بعد دس مسلم نوجوانوں کو پکڑ کر جیلوں کے اندر بند کر دیا جائیں ارے موڈی جی اگر یہی اچھے دن ہے تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پرانے برے دن لوٹا دیجئے کیونکہ ہم آپ کے اچھے دنوں سے اوپ چکے گئے ہیں پڑتا ہوں بطور اقاس ملاظر فرمائے ہوایں نفرتوں کی چل لگی ہی روز بھارت میں محبت بھائی چارے کے سہانے دن وہ لوٹا دو یہ اچھے دن تمہارے جان لیلے کے غریبوں کے یہ اچھے دن تمہارے جان لیلے کے غریبوں کے گزارش ہے ارے صاحب پرانے دن وہ لوٹا دو ہی روز بھائی چارے پرانے دن وہ لوٹا دو آئیے دوست دوست چار نسلے اور حاضر کرتا ہوں نا تو اسرام جیسا نا تو اسرام جیسا سادھو بن کے نکلے گے نا تو اسرام جیسا سادھو بن کے نکلے گے نا تو شیر سنجے سا ڈاکو بن کے نکلے گے نا تو شیر سنجے سا ہوش میں رہو یوگی ہوش میں رہو موڈی ہوش میں رہو سنجے ہوش میں رہو یوگی ہوش میں رہو یوگی ورنہ ہاتھ میں لے کرتا لوار ورنہ ہاتھ میں لے کرتا لوار ملک کے میرے بچے ملک کے میرے بچے ٹیپو بن کے نکلے گے ملک کے میرے بچے آئیے آخری چار مصرے پڑھ کر اپنے جگہ لیتا ہوں تیری غیات کا سورج یہ ڈھلنے والا ہے بہت ہی جلد تیرا دم نکلنے والا ہے یہ بات کہتا یہ بات کہتا ڈھلنے والا ہے ڈھلنے والا ہے اللہ